یاد رکھئے کہ انسان کی فطرت میں ہے محبت کرنا اب ہمیں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم محبت کسے کرے یاد رکھئے کبھی کبار ہم ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں پشتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی اس وجہ سے ہم کیوں نہ ایسا کرے کہ ہم اس سے محبت کرے جو ہم سے ہم سے زیادہ محبت کرے آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس سے محبت کریں گے وہ ہم سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے اور دوسری ذات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امتی سے بے حد اور بے انتہا محبت کرتے ان سے محبت کریں اور تیسری ذات ہمارے گروہ میں ہمارے ماں باپ جو ہم سے بے حد اور بے انتہا محبت کرتے ہیں تو پہلی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس سے محبت کریں گے پھر محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے اس وجہ سے ہمیں اپنی محبت کو چننا ہے کہ کیوں نہ ہم پہلی محبت ہی اللہ کو بنائے کیوں نہ ہم اللہ صحیح بے حد اور بے انتہا محبت کریں اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے کہے وہی کریں اللہ تبارک و تعالی کی جو مرضی ہم وہی کریں اللہ کی جو چاہا تو ہم وہی کریں اللہ ہمیں جس چیز کا حکم دے یہ کر ہم وہی کریں اللہ ہمیں جس چیز سے روکے ہم وہی اس سے رک جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے بے حد اور بے انتہا محبت کرتے تھے کیوں نہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں جب ہم اپنی زندگی کو اور اپنی محبت کو اس راستے میں لے جائیں گے پھر ہمیں اس محبت کے کرنے کے بعد پشتانا نہیں پڑے گا رونا نہیں پڑے گا اپنے آپ پر شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کیوں کیونکہ ہم نے محبت ہی صحیح چن لی ہے کیونکہ وہاں سے ہمیں دوخہ نہیں ملے گا وہاں سے ہمیں ایسی چیزیں سننے کو نہیں ملے گی ایسی چیزیں ہم تک نہیں پہنچے گی جس سے ہمارا نقصان ہو اور ہمیں رونا پڑے بلکہ وہاں سے ہمیں بڑھ کر محبت ملے گی وہاں سے ہمیں بڑھ کر چیزیں ملے گی وہاں سے ہمیں بڑھ کر خوشیاں ملے گی راحت ملے گا آرام ملے گی اس وجہ سے ضرور یہ ہے اپنے عقل اپنی سوچ اپنے دل کو ایک چیز پر لے کر آئیں وہ ہے اللہ کی محبت پر سوچی آپ اگر آپ نے اپنی محبت کا حصہ کسی اور کو بنایا ہے اس سے ہٹ جائیے آئیے اللہ کی طرف اور ایک منٹ کیلئے سوچئے کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں یہ چیز تو مجھے حاصل ہونے والی تھی یہ تو زندگی کی ضرورت ہے ہاں انسانی فطرت اس سے محبت وہ انسانگردہ ہے لیکن یہ انسانی خائشات انسان کو زیادہ اس طرف لے جاتی ہے لیکن جو محبت انہیں خالص وہ صرف ایک ذات سے ہوتی ہوئے اللہ تبارک و تعالی تو کوشش کرے اس طرف آنے کی امید ہے کہ ہم آئیں گے ہم اپنے خائشات کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنی سوچ اور دل کو صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہی کی طرف لے کر جائیں گے